پیارے عزیز دوستو ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیر سے ہوں گے دوستو ساتھیوں اس وقت ہم حاجی علی بابا رحمت اللہ علی کے تعلق سے ایک بہت بڑی خوشخبری تمامی مسلمانوں کے لیے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں سے کوئی جادش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا انشاء اللہ تعالی اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا پیارے دوستو ساتھیوں آج ہم شاہ سمندر کے تعلق سے آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچانا چاہتے ہیں جو کہ ہر مسلمان مرد عورت کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی کہ جو لوگ حاجی علی بابا رحمت اللہ علی سے محبت رکھتے ہیں آپ سے عقیدت رکھتے ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے دیوانے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ خبر بہدی زیادہ اچھی ہے اور جو حاجی علی درگا جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ خبر ان لوگوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ آخر کار حاجی علی درگا میں کیا چل رہا ہے وہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آپ سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ نہ کریں ورنہ پھر ویڈیو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں جس سے کہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تمامی لوگوں تک پہنچتی رہے اور دوستو ساتھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اتنا ایک نیا چینل بھی یوٹیوب پر بنایا ہیں جس کا نام ہے رزا ورلڈ ویلوگ جس میں کہ ہم تمام یہ طرح کی ویڈیوز درگا شریف کے ویلوگ اور جو بھی روز مرہ کی ویڈیو ہیں ہم اس پر اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں جائیے اور ڈسکرپشن میں جانے کے بعد اس چینل کو بھی ابھی ابھی سبسکرائب کیجئے کیونکہ جتنے بھی لوگ رزا ورلڈ چینل سے جڑے ہوئے ہیں رزا ورلڈ چینل کے میمبرز فیملی ہیں ان تمامی لوگ کو چاہیے کہ وہ ہمارے اس چینل رزا ورلڈ ویلوگز کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں پیار محبت دیں میرے دوستوں ساتھیوں آج ہم بات کرنے والے ہیں شاہ سمندر کے تعلق سے یعنی کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علی کے تعلق سے جو کہ ہر شخص کو چاننا ضروری ہے آپ کو بتا دیں کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علی کا مزار شریف سمندر کے اندر ہے ہر شخص اس کے بارے میں با خوبی جانتا ہے اور لوگ کو اس کے بارے میں معلوم ہیں آپ کے مزار شریف کی لوکیشن کی بات کی جائے تو اتنا پیارا ویو ہے جو بھی شخص دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے وہاں جا کر کے لوگوں کو بہدی زیادہ سکون آسل ہوتا ہے دیکن اس وقت حاجی علی درگاہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کافی وقت سے درگاہ حاجی علی میں کام چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر ریپیرنگ کا کام چل رہا ہے ساتھی ساتھ وہاں پر کچھ امارتیں اچھا نہ لگے لیکن آپ کو جانا ہے صاحب مزار سے ملنا ہے وہاں جا کر کے حاضری دینی ہے درو شریف پیس کرنا ہے اپنی پریشانیات بتانی ہے انشاء اللہ تعالی وہ سب پریشانیات دور ہو جائے گی لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی لے کے یہاں یعنی آپ کے دربار میں اس وقت کافی ٹائم سے وہاں کام چل رہا ہے جگہ جگہ آپ کو بیری کیڈنگز بھی اندر مل سکتے ہیں کچھ امارتیں بن رہی ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عرص کے موقع پر یا اور موقع پر لوگ درگہ شریف تک نہیں پہنچ پاتے پبلک زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے چانے والے کافی تعداد میں پہنچتے ہیں اس وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ دکت اور پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری طرف بات کی جائے تو برسات کے موسم میں بھی لوگ زیادہ تعداد میں مزار شریف کے اندر تک نہیں پہنچ پاتے اسی وجہ سے وہاں پر ریپیرنگ کا کام کافی وقت سے چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر تاکہ آنے والے لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو لوگ آرام سے حاجی علی بابا یعنی کس شاہ سمندر حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں وہاں جا کر سکون اور اتمنان کے ساتھ حاضری دیں جو دعائیں ہیں وہ وہاں جا کر مانگیں تو یقیناً ان کی دعائیں قبول ہوں گی لیکن اس وقت آپ اگر جاتے ہیں اور آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو سمندر کے اندر حاجی علی بابا کا یہ جو نظارہ ہے مزا شریف کا وہ بہت زیادہ پیارا نظار آتا ہے مانو ایک بار کو دل خوش ہو جاتا ہے گئی دوسری طرف بات کی جائے جم شام کا وقت ہوتا ہے سورج گروہ بونے والا ہوتا ہے تو وہاں کے اگر نظاری کی بات کی جائے تو بہت زیادہ شاندار نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے میرے پیارے عزیز دوست و ساتھیوں اگر آپ کے چہرے پر جگہ جگہ مسے ہیں اور آپ اور مسے کو لے گا کہے کافی زیادہ پریشان ہیں یعنی کہ بات کی جائے آپ نے کافی زیادہ ڈاکٹرز کو دکھا لیا اور اس کے باوجود آپ کو مسے کی شکایت آ رہی ہے اور یہ مسے آپ کے چہرے سے نہیں ہٹ رہے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیک کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس جو دوا ہم آپ کو دیں گے وہ 101% کام کرتی ہے اور آپ کے چہرے سے جو کی نکیلے یا گول تمامی طرح کی جو مسے ہوتے ہیں ان کو جل سے ختم کر دیں گی دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ دوا ہماری 101% کام کرتی ہے اور کافی زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے پس آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے سکرین پر جو وارس اپ نمبر دکھایا جا رہا ہے آپ لوگ ہمارے وارس اپ نمبر پر ہم سے کانٹیک کیجئے اپنا ایڈریس اپنا پن کورٹ تمامی طرح کی جو بھی آپ کے ڈیٹیلز ہیں ہمیں سینڈ کیجئے ہم اس دوا کو آن لائن آپ کے ایڈریس تک دیجیں گے جب دوا آپ کو ریشیب ہو جائے گی تو پیمنٹ آپ کو اس کے بعد ہی کرنا ہے یعنی کی کیش آن ڈیلیوڈی ہے یہ فیسیلیٹیز اور آپ کہی سے بھی ہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ایڈریس تک اپنی اس دوا کو ضرور پہنچائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے آپ کے چہرے سے یعنی ہماری دوا کے ذریعے آپ کے چہرے سے وہ تمامی طرح کے مسے دور ہو جائیں جو کہ آپ کی خوبصورتی میں ایک رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو آج ہی اپنا فون اٹھائیے ہمیں آرڈر کر دیجئے اور جل سے جل اس دوا کو منگائیے اور اس کو یوز کیجئے انشاءاللہ اس کی دو یا تین خوراک میں ہی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا یعنی آپ کو جو فائدہ ہیں لذر آنے لگے گا تو جلدی کیجئے آپ جل سے جل اس دوا کا جو ہے آرڈر کی یعنی دوستو ساتھیوں ہر شخص اپنی زندگی میں یعنی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاجی علی بابا رحمد اللہ تعالی کے دربار میں جائیں وہاں جا کر کے وہاں کا ویو دیکھیں وہاں کا نظارہ دیکھیں کہ آخر کار پانی کے اندر یعنی کہ سمندر کے اندر درگہ شریف کیسی لگتی ہے کیسی دیکھتی ہے لوگ ہر شخص اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو ساتھیوں جب بھی موقع لگے آپ ایک مرتبہ وہاں پر ضرور جائیے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کام چل رہا ہے اور یہ کام جو ہے کافی وقت ہو گیا یعنی کہ کئی سالے ہو گئی وہاں پر کام چل رہا ہے اور چلتا ہوا آ رہا ہے لیکن جلد ہی یہ کام بتایا جاتا ہے کہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی لوگوں کو پریشانیاں ہوتی تھی وہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی میرے دوستو ساتھیوں ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ جانا چاہیں تو بالکل جائیے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جمعہ رات یا جمعہ کو جائیں تو اور زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ دوران زیادہ تر لوگ مزار شریف پر حاضری کے اعتبار سے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ جو کہ اپنے کام بالے ہیں اپنا خود کا بزنس کرتے ہیں وہ لوگ جمعہ رات یا جمعہ کی اپنے کاروبار سے چھٹیاں بھی رکھتے ہیں تو ایسے میں بھی زیادہ تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ حاجیلی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو یا پھر حضرت نظام الدین علیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو یا پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو ان تمام ہی جگہ پر تمام ہی آستانوں پر ہمیشہ قوالیاں بھی ہوتی رہتی ہیں جو دور درست سے قوال آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر کہ صوفیانہ کلام وغیرہ سناتے ہیں ڈھپلی وغیرہ سے یا جیسے بھی بہتر ہو تو وہ لوگ بھی یہاں پر آ کر کہ جو کلام بڑھتے ہیں اس کو سننے کے بعد بھی یقیراً بہدی زیادہ سکون ملتا ہے بہدی زیادہ مزہ آتا ہے وہاں پہنچ کر کے تو میرے دوستو ساتھیوں حاجی علی درگاہ ضرور جائیے ایک مرتبہ ضرور جائیے وہاں جا کر کہ جو آپ اس کا نظارہ دیکھیں گے تو آپ کو بہدی زیادہ پسند آئے گا ہم ان کے تعلق سے تمام ہی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک ہمیشہ پہنچاتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پیارے دوستو ساتھیوں حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی کے تعلق سے ہم نے بہدی زیادہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اللہ کے ولی کی بات کی جائے تو اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ طاقت دے رکھی ہے وہ چاہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی چاہیں وہ ہو جاتا ہے میرے دوستو ساتھیوں اللہ کا دوست بننا ہر شخص کو چاہیے آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا نماز پڑھنی ہوگی روزہ رکھنا ہوگا حج کرنا ہوگا زکاہ دینی ہوگی جیسے کہ اگر نماز کی بات کی جائیں نماز اللہ رب العزت کو بہدی زیادہ پسند ہے ساتھی ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز اس لئے آپ سرقار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نماز کا احتمام کریں نماز کو ضرور ضرور ہر حال میں پڑھیں آپ کہیں بھی ہوں آپ کو چاہیے کہ نماز ضرور پڑھا کریں نماز کو کسی بھی وقت نہ چھوڑا کریں کیونکہ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اور ظاہر سی بات ہے جب آنکھوں کی تھنڈک ہے تو آپ کو چاہیے کہ نماز کو ضرور ادا کیا کریں کسی بھی حالت میں کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں آپ کو چاہیے کہ نماز ضرور ضرور ادا کیا کریں میرے دوستوں ساتھیوں یقیناً جب آپ نماز پڑھیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ سے ضرور 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 خوش ہو جائے گا یقیناً میرے دوستوں ساتھیوں جب اللہ کی پیارے محبوب کو آپ لوگ راضی کر لیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی ہو جائے گا پھر آپ کی دین اور دنیا دونوں ہی سور جائیں گے یعنی کہ دنیا اور آخرت آپ کی دونوں ہی سور جائیں گے تو پیارے دوستو ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی حضرات خیرے سے ہوں گے ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو وارس اپ پہ کم سے کم اپنے دس گروپ میں ضرور شیئر کیجئے اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جو بھی انہیں ایر فون میں شمدی ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے تو پیار بنائے رکھیں چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں عیاب رکھیں